فلمیں کسے بیراکیش میں آج بات کریں گے فلم سٹار جتیندر اور نرماتا نردیشک راج کمار کوہلی کے جھگڑے کے بارے میں انیس سو ستر کے دشک میں خاص کر پہلے حصے میں جتیندر کافی برے دور سے گزر رہے تھے ان کے پاس فلمیں کم تھی اور جو تھی وہ فلوپ ہو رہی تھی انیس سو تہتر کے شروع سے لے کر انیس سو پچھتر کے ختم ہونے تک جتیندر کی صرف نو فلمیں ریلیز ہوئیں جو اس دور میں کسی سٹار کی بہت کم فلمیں مانی جاتی تھی ظاہر ہے جتیندر کا کریئر کمزور وقت سے گزر رہا تھا پھر انیس سو تہتر میں ایک فلم آئی ناغین جس میں جتیندر کا بہت چھوٹا سرول تھا لیکن فلم کی سفلتہ نے جتیندر کو کام دلانا شروع کر دیا ناغین میں پہلی بار جتیندر نے نرماتا نردیشک راج کمار کوہلی کے ساتھ کام کیا ناغین انیس سو تہتر کی تیسری سب سے بڑی ہٹ تھی پہلے نمبر پر دس نمبری دوسرے نمبر پر لیلا مجنو اس کے بعد جتیندر نے نائنٹین سیونٹی نائن کے فلم جانی دشمن میں پھر راج کمار کوہلی کے ساتھ کام کیا جانی دشمن نائنٹین سیونٹی نائن کی دوسری سب سے بڑی ہٹ فلم تھی پہلے نمبر پر تھی سوہاگ انیس سو اسے کی فلم آشا کے سفلتہ نے جتیندر کی اصلی سفلتہ کا راستہ کھول دیا تھا اب وہ بڑے سٹار ہو چکے تھے اور سب سے زیادہ بیزی تھے راج کمار کوہلی ایک فلم بنا رہے تھے بدلے کی آگ اس میں سنیلدت اور دھرمیندر بھی کام کر رہے تھے جتیندر بھی کام کر رہے تھے راج کمار کوہلی کے ساتھ جتیندر کی یہ تیسری فلم تھی اس فلم کی ایک دن کی شوٹنگ کرنے کے بعد جتیندر نے یہ فلم چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا راج کمار کوہلی نے کہا کہ تمہاری وجہ سے فلم کے جو سیٹس بیکار جائیں گے ان سب کا خرچہ دے دو اور پھر بے شک فلم چھوڑ دو جتیندر نے ایسا ہی کیا لیکن اس دوران کئی میگزینز میں راج کمار کوہلی نے جتیندر کے خلاف بہت کچھ بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ جتیندر نے فلم اس لیے چھوڑی کیونکہ وہ سنیلدت اور دھرمیندر کے ساتھ سائیڈ ہیرو کا رول نہیں کرنا چاہتے تھے پھر کچھ سمیں بعد جتیندر اور راج کمار کوہلی نے آپس میں سمجھوتا کر لیا اور جتیندر فلم میں واپس لوٹ آئے سب کو لگا سب کچھ نارمل ہو گیا لیکن شاید جتیندر کے من میں کچھ اور تھا جتیندر نے فلم کے لیے اپنی ڈیٹس دینے میں بہت سمیں لگایا جس کے چلتے فلم کو کمپلیٹ ہونے میں امید سے کہیں زیادہ سمیں لگ گیا اندر ہی اندر راج کمار کوہلی جتیندر کو دوبارہ فلم میں لینے کے فیصلے پر پچھتانے لگے خیر فائنلی فلم کمپلیٹ ہوئی اور انیس سو بیاسی میں ریلیز ہوئی لیکن اتنی کامیاب نہیں ہو پائی جتنی راج کمار کوہلی کو امید تھی فلم ایبریج ثابت ہوئی اس فلم کے بعد جتیندر اور راج کمار کوہلی نے کبھی ساتھ کام نہیں کیا